آج میں آپ شب کے لیے لے کر آئی ہوں شپر ٹیسٹی سبزی آلو مونگا کی سبزی تو اس سبزی کو ہمارے یہاں مونگا کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے یہاں اس مونگا کو کس نام سے جانا جاتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو آئیے فرینٹس دیر نہ کرتے ہوئے ہم لوگ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ آلو مونگا کی سبزی کیسے بنی ہے ہلو فرینٹس میں ہوں لیلیتا اور شاگت کرتی ہوں آپ شب کا لیلیتا کچھن میں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو سائٹ سے ہلکا ہلکا ہٹا کر کے اسی اتنے بڑے بڑے سائز میں کاٹ کر کے لیلی ہوں تو یہ دیکھیں یہ مونگا کو میں کاٹ کر کے تیار کر لی ہوں اتنے بڑے بڑے ٹکڑے میں گیس آن کر کے کراہی رکھ دی ہوں کراہی میں تیل دو چمچ ڈال دی ہوں اور تیل جو ہے گرم ہو گیا ہے اب مونگا کو سب سے پہلے فرائی کر لینا ہے مونگا کو اچھے شے فرائی کر لیں گے تو مونگا ڈالنے کے بعد انہیں ہم ملاتے ہوئے بھونیں گے اچھا شے اور مونگا جیسے ہی بھون جائے گا اسے میں چار پانچ آلو کو بوائل کر کے اور آلو کو تھنڈا کر کے انہیں کٹ کر کے لے لی ہوں بوائل کر کے میں آلو یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو بینہ بوائل کیے بھی آلو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بوائل کر کے آلو یوز کر جائے گا تو سبجی کا گریوی جو ہے کاری ہوتی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے ساتھ میں تو یہ دیکھئے چار پانچ آلو کو میں بوائل کر کے کٹ کر کے انہیں لے لی ہوں اب مونگا کے ساتھ میں بھی آلو کو بھون لینا ہے دو تین ہی نٹ کے لیے اور آلو مونگا کو ساتھ میں بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم نکالیں گے گرم گرم آلو کو مت بھونیے گا آلو بوائل ہونے کے بعد آلو کو تھنڈا کر لی جائے گا اس کے بعد آلو کو بھونیے گا ایسے آلو بھونیے گا تو تو آلو جو ہے اچھا شبھون جاتا ہے اور کڑاہی میں آلو سٹتا بھی نہیں ہے چپکتا بھی نہیں ہے تو یہ دیکھئے آلو مونگا بھون گیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے تو یہ دیکھئے میں آلو مونگا کو نکال لی اب ساتھ ہی اسی کڑاہی میں ساتھ میں ہی دو چمچ میں ساشو کا تیل ڈالی ہوں اور تیل جائشے ہی گرم ہو جائے گا اس میں آدھا چھوٹی چمچ میتھی درن رال دی دو لال میچ جیسے ہی میتھی اور میچچہ تھوڑا سا بھون جائے گا اس میں ڈال دیں گے آٹھ سے دس کٹے ہوئے لسن کی کلیاں میں لسن کی کلیاں وہ کٹ کر کے لے لی ہوں آپ انہیں ان کا پیشٹ بنا کر یا انہیں کٹ کر کے بھی لے شکتے ہیں اب اس میں دو کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو بھی اچھے شبھون لیں گے یعنی گولڈے مران ہونے تک پیاس کو بھون لیں نہ ہے ہمیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ پیاس کو بھونیں گے ہائی فلیم پہ نہیں بھوننگے ورنہ آپ کے پیاس جل جائیں گے� اور اچھا شبھونیں گے نہیں تو میڈیم فلیم پہ ہم پیاس کو بھونیں گے تو یہ دیکھیں پیاس ہمارے اچھے شبھونیں گے ہیں اب ایک بارہ اور انہیں ملائیں گے اور اس میں بالکل کم مصالے کا یوز کر کے میں یہ سبزی بنائی ہوں تو بہت کم مصالے یوز کروں گے آپ لوگ دیکھیں گے اور سبزی بہت زیادہ تیشٹی بن کر تیار ہوا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ حلدی پوڑر ایک بڑی چمچ کسمری لالمش پوڑر اور ڈیرھ چمچ مکس سبزی مسالہ اس میں سارے مسالے کو میں مکس کر دی ہوں اور ساتھ میں میں ڈال دی اور کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا ہے مسالے کو تھوڑی دری کیلئے بھونیں گے لو فلم پر مسالے کو بھونیں گے کیونکہ سکھے ہوئے مسالے ہیں جل سکتے ہیں اس لئے لو فلم پر بھونیں گے جیسے ہی مسالے بھون جائیں گے ایک سے دو میٹ کے اندر یہ مسالے بھون جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں رہتا ہے کیونکہ سکھے مسالے ہیں مسالے جیسے ہی بھون جائیں گے اس میں ٹرماتر ڈال لیں گے دو میٹ میں ٹرماتر کو ڈال دی اور ٹرماتر ڈال کر انہیں ملائیں گے اور اب سوات کے دوسرہ نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد انہیں ملائیں گے پھر ڈھک کر کے مسائلے کو ہمیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے بھون لینا ہے کیونکہ جتنی اچھی آپ کی مسائلے بھوننے ہوں گی نا اتنی اچھی جو ہے سبزی بن کا تیار ہوتی ہے تو دیکھئے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے مسائلے جو ہیں اچھے سے بھون گئے ہیں اور ٹیماتر بھی گل گئے ہیں کیونکہ نمک ڈال کر کے ٹیماتر کو آپ ڈھک دیں گے تو آرام سے آسانی سے ٹیماتر جو ہے گل جاتا ہے اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے میں مسائلے کو مکس کر لی اب جو مونگا اور آلو کو بھون کر کے رکھے تھے انہیں ملائیں گے اور مسائلوں میں اور انہیں ملا کر کے تھوڑی دیر کے لیے انہیں بھون لیں گے بس ایک میٹ کے لیے ایسے ہی زیادہ نہیں کیونکہ ہماری آلوز منگا بھونے ہوئے اور مسائلوں میں بھونہ سے ہوں پھر ہمیں جو آلے گے انہیں اور پھر اس میں دو بڑی کپ پانی ڈالیں گے دو بڑی کپ پانی ڈال کر کے ہم انہیں کھولائیں گے تو آئی فلیم پہ کھولائیں گے تک ہوگی سارے مسائلے سارے بھون گیا تو صرف کھولائے ہمیں تو سبزے ہمیں دلیں گے اور آشٹ میں ہمیں ٹھوڑی دری کے لیے defleم کو میڈیم کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں پائن ڈال دی اور ملا دیں گے سبزی کو اچھے سے ملا کر ڈھک کریں سبزی کو پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد سبزی کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں سبزی جو ہماری اچھے شے گل گئی ہے کیونکہ اچھے شے مونگا بھی پھرائی ہو گیا تھا اور آلو بھی بوائل کیا ہوا تھا اور مونگا کی سبزی میں ہمیں تھوڑا سا گریوی چاہیے تو ہی مونگا کا ریال سواد سبزی میں آتا ہے اب اس میں ہلکا سا آدھا چھوٹی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اور گیش کو بنج کر دیں گے اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے بینہ کسی محنت کا بہت ہی آسان طریقے سے کم تل مسالے کا یوز کر کے یہ بہت ہی سوادیش شوپر ٹیسٹی اینڈ ہیلڈی آلو مونگا کی سبزی بن کر کے تیار ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آس کی آلو مونگا کی سبزی بہت تشند آئی ہوگی اگر پشند آئی ہوگی تو ایک لائک کر دیجئے گا شاہت ہی اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ سیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نوٹریفکیشن بیل کو آن کر کے آل پر سکٹ کر دیجئے گا فرینڈز میں پھر ملوں گی ایک نیو ریسی پی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی